بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آگین لیکچر نمبر پائیپ ہے اور اس لیکچر کے اندر ہم آوٹ پوٹ ڈیوائس کو کمپلیٹ کور کریں گے اور یہاں پہ آپ دیکھئے کہ یہ ڈی آئی ٹی ہے اور ڈی آئی ٹی کی علاوہ آئی سی ٹی ہے اور آئی سی ٹی کی علاوہ یہ اپی سی کمپیوٹر سائنس ہے تو سیمپل مطلب یہ ہے کہ آوٹ پوٹ ڈیوائس جو ہے یہ آئی سی ٹی کی کورس میں بھی ایک جیس ہے آئی سی ٹی کے علاوہ آڈی آئی ٹی کی کورس میں بلکل سیم اور اس طرح پیسی ٹیک ہے تو جتنے بھی کورسز ہیں اور اس کے اندر آوٹ پوٹ ڈیوائس انکلوڈ ہے تو یہ سب بلکل سیم ہوتی ہے تو اس لیکچر کے اندر ہم کمپلیٹ آوٹ پوٹ ڈیوائس کو کور کریں گے اور آوٹ پوٹ ڈیوائس ویڈ ایک ایک ہم سٹیپ بائی سٹیپ کور کریں گے تو لیکچر کو شروع کرتے ہیں اگر اس سے پہلے اپنے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ سسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح نئی آنی والی ویڈیو جو ہے یہ آپ کو مل سکی ہم اس طرح گروپیکل ڈیزائننگ سی پلس پلس اس کے علاوہ نیٹ ورکنگ ڈی ای ٹی اپی سی کمپیوٹر سائنس جی سب کو انشاءاللہ میں اپلوٹ کروں گا تو چینل کو سسکرائب کریں اور لیکچر کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آوٹ پوٹ ڈیوائس کے بارے میں بات کریں گے کہ آوٹ پوٹ ہماری پاس وہ ڈیوائس ہوتا ہے جو ہمیں آوٹ پوٹ سکرین پر ریزلٹ پریڈیوز کرتا ہے یا جو ہے یہ دیوائس تو رویچ پروسیس انپارمیشن ان شو آور سائیڈ سکرین اس کارل آوٹ پوٹ ڈیوائس آوٹ پوٹ ہماری پاس آوٹ ڈیوائس ہے جو انپارمیشن کو پروسیس کر کے اور آوٹ سائیڈ سکرین پر ہمیں دکھاتا ہے تو آوٹ پوٹ ڈیوائس ہے یا پھر آپ دیکھئے کہ ہماری پاس بہت زیادہ انپوٹ ڈیوائس ہے بہت ٹائپ کا ہے آپ دیکھئے کہ اس میں سکرین ہے پرینٹر ہے پرینٹر کی علاوہ سپیکر ہے اس کے علاوہ منیٹر ہے لسی ڈیز ہے تو اس طرح ہماری پاس بہت ٹائپ کا آوٹ پوٹ ڈیوائس ہے اور ہر ایک ڈیوائس کا اپنا پنشن ہوتا ہے جس طرح پرینٹر جو ہے ہماری پاس گراپک اور تشویر اور اس طرح ڈاکومنس کو پرینٹ کرتے ہیں تو اس کے علاوہ پرینٹر اور یہ سپیکر جو ہے ہمیں ساؤنڈ پروائیڈ پروڈیوس کرتا ہے اور اس کے علاوہ منیٹر جو ہے ہمیں سکرین پر آوٹ پوٹ شو کرتا ہے تو یہ آوٹ پوٹ ڈیوائس ہے اور ہر ایک ڈیوائس کا اپنا پنشن ہوتا ہے ان آوٹ پوٹ ڈیوائس can be used to show the result of the given information ٹھیک ہے وہ ہی بات ہے کہ آوٹ پوٹ ڈیوائس جو ہے یہ ہماری پاس result شو کرتا ہے اور وہ ہے ان پارمیشن کا کہ ہم سسٹم کو ان پارمیشن اور ڈیٹا انٹر کرتے ہیں کمپیوٹر ہو پروائیس کرتا ہے اور اس کے پاس ہمیں سکن پر شو کرتا ہے there are many type of output ڈیوائس that show the output of the given information ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس طرح کی بہت type کا output ڈیوائس ہے کہ ہمیں جو ہے output پروائیٹ کرتے ہیں تو اس لئے یہ پرنٹر ہے میں نے آپ کو پہل بتائی کہ پرنٹر ہے یہ ہمارے پاس documents کو graphics کو پرنٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ monitor ہے monitor ہمیں سکرین پر information جو ہے شو کرتے ہیں اس کے علاوہ speaker ہے ہم ساؤنڈ پروائیٹ کرتے ہیں تو یہ output کا simple definition تھا اس کے بعد ہم ایک ایک کو simple جو ہے ہم ایک ایک کو discuss کریں گے سب سے پہلے ایک نمبر پہ جو ہے یہ monitor ہے منیٹر آپ کو پتا ہے کہ یہ ہم کو بہت زیادہ پہلے استعمال ہوتا تھا یہ بہت زیادہ جو ہے اور یہ ایک ٹی وی جیسا ڈیوائس ہے اور یہ بھی ہم کو result پروائیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے سکرین پہ تو منیٹر جو ہے یہ ایک output ڈیوائس ہے اور یہ ہمیں جو ہے کمپیوٹر ایک کیبل کے ساتھ ہم یہ connect کرتے ہیں اور کیبل کے طرح یہ جو ہے ہمیں کمپیوٹر کو ڈیٹا انٹر کرتے ہیں کمپیوٹر پروائیٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں سکرین پہ شو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ منیٹر جو ہے یہ بہت پہلے استعمال ہوتا تھا ابھی تو اس کا استعمال بہت کم ہوا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں دو تین مسئلے ہیں اس میں سب سے پہلا میں یہاں پہ آپ کو یہ کلیر کروں کہ اس میں سب سے پہلے مسئلہ جو ہے یہ پاور کا ہے ٹھیک ہے کہ اس کے لئے بہت زیادہ پاور ریکوائر ہوتا ہے دوسری نمبر پر جو ہے اس کا دوسری نمبر پر جو ہے یہ اس کا سائز ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھئے کہ اس کے لئے اتنا زیادہ جگہ ریکوائر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے جگہ اب جو ہے LCD نے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو یہ اس کا استعمال بالکل آج کل ختم ہو گیا ہے تو یہ اس کا دوسرا مسئلہ ہے اور تیسرا مسئلہ جو ہے یہ اس کا ریزولوشن کا ہے اس کا پیکسل ریزولوشن اتنا چا نہیں ہے تو یہ بہت آج کل کم استعمال ہوتا ہے اس کی جگہ ہم LCD کو استعمال کرتے ہیں تو منیٹر سیمپل یہ ہماری پاس ایک آؤٹ پوٹ ڈیوائس ہے اور یہ ہمیں انپارمیشن شو کرتے ہیں سکرین پر ایمانیٹر is a screen display unit and it is the most common example of output ڈیوائس تو یہ ہمارے پاس آؤٹ پوٹ ڈیوائس ہے اور یہ وہی بات ہے کہ یہ ہمیں انپارمیشن سکرین پر شو کرتا ہے پر اگزامپل when we type a letter using your keyboard connect to your computer a display on the output of the منیٹر ٹھیک ہے وہی بات ہے کہ پر اگزامپل میں نے کی بورڈ سے کچھ انٹر کیا آپ اپنے ایم ایس ورڈ کو اوپن کیا ہے آپ نے یہاں پہ کچھ ٹائپ کیا تو یہ بالکل ڈاریک جو ہے ہمیں سکرین پر نظر آ رہا ہے تو آپ جو بھی لیٹر کو جو بھی کریکٹر کو آپ ٹائپ کروگے تو وہاں سکرین پر نظر آیا ہوگا تو یہ جو ہے ہمارے پاس آؤٹ پوٹ ڈیوائس ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک ضروری بات کلیئر کرو کہ اس میں جو ہے سب سے پہلے منیٹر استعمال ہوتا تھا منیٹر جو ہے اس کا یہ دو مسئلہ ہے ایک پاور کا مسئلہ ہے پاور کے علاوہ ایک زیادہ جگہ ریکوائر ہوتا ہے تو یہ ابھی جو ریپلیس ہو گیا ہے ایل سی ڈی پہ ٹھیک ہے ایل سی ڈی ٹھیک ہے تو ایل سی ڈی میں جو ہے یہ اس میں بھی مسئلہ تھی کہ ایل سی ڈی میں بھی پاور ریکوائر ہوتا تھا اس میں پاور ریکوائر ہوتا تھا اور اس میں جو ہے بھی ریزولوشن اور ریزولوشن کے ساتھ ساتھ پیکسل کا مسئلہ تھا تو اس کے جگہ اب جو ہے LED ہے یہ بلکل نیر ٹکنالوجی ہے LED اور منیٹر کے بعد LCD ہے اور LCD کے بعد جو ہے یہ LED ہے LED بہت جو ہے نیو ایڈوانس ڈیوائس ہے آورپوٹ ڈیوائس ہے یہ بہت زیادہ آج کل LED استعمال ہوتا ہے اس میں دو ایڈوانٹیجز ہیں ایک ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے لس پاور ریکوائر ہوتا ہے اور ریکوائر کے علاوہ اس کے سائز بھی کم ہے بلکل سیم ڈیوائس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پیکسل ریزولوشن اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے تو آج کل یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے منیٹر کی جگہ پہ یہاں پہ میں آپ کو اس کے ٹائپ ہے منیٹر کی ٹائپ آپ منیٹر منیٹر کی دو ٹائپ ہے ایک منوکروم منیٹر ہے اور ایک کلر منیٹر تو منوکروم ہمارے پاس یہ بھی ایک ٹکنالوجی ہے منوکروم منیٹر منوکروم مینز ون کلر بلیک ان وائٹ منیٹر تھا یہ بلکل بلیک ان وائٹ منیٹر تھا اور منوکروم کی مینز بھی ہے ون کلر ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پیکچر جو ہے ون کلر میں شو کرتا ہے ٹھیک ہے منوکروم منیٹر ڈسپلی ایمیج ان ایسنگل کر یوزولی وائٹ ان ریڈ بلو ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ایک کلر میں جو ہے تصویر کو شو کرتے ہیں سکرین پہ آپ کو آوٹ پوٹ جو ہے اور سمپل ایک کلر میں شو کرتے ہیں تو یہ بہت پہلی ٹکنالوجی تھا یہ استعمال ہوتا تھا اور اس میں عام طور پہ تصویر جو ہے یہ بلیک ان وائٹ آپ کو نظر آ رہا تھا سکرین پہ لیکن یہا پہ میں آپ کو پتا کہ یہ بلکل ریمو ہو گیا ہے آج کل یہ بہت جو ہے استعمال کا ہا پی بیس کا استعمال بلکل ختم ہو گیا ہے تو یہ بہت پہلی ٹکنالوجی تھا اور یہ نارملی منوکروم از اینی منیٹر دیکھن ناڈیسپلی کلر ٹکنالوجی تھا دیکھن ٹیک بلیک ان وائٹ دیکھن شو بلیک ان وائٹ ٹکنالوجی تھا سمپل مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے تصویر کو بلیک ان وائٹ میں جو ہے آپ کو دیکھا رہا ہے سکرین پہ تو منوکروم یہ یہ منیٹر ہے ٹکنالوجی تھا اور دوسری نمبر پر یہ کلر منیٹر ہے ٹکنالوجی تھا ہمیں مختلف قسم پہ کلر میں آؤٹ پوٹ پہ شو کرتا ہے عام طور پہ آپ LCD دیکھئے ٹھیک ہے LCD کی علاوہ جو ہے آپ LED دیکھئے منیٹر دیکھئے تو یہ ہم کو مختلف مختلف کلر میں شو کرتے ہیں ہماری پاس تو یہ LED ہے ٹھیک ہے تو کلر منیٹر جو ہے یہ ہم آؤٹ پوٹ جو ہے ڈیپرینٹ کلر میں شو کرتے ہیں سکرین پہ آپ یہ دیکھئے کہ یہ منیٹر اس کا سیمپل اگزامپل ہے منیٹر کے علاوہ LCD ہے LED ہے تو یہ اس کا اگزامپل ہے گراپکس ان کلر پور ایمیج آر دی بیسٹ ویو ان دی کلر منیٹر ٹھیک ہے تو بیسکلی گراپک اور اس کے علاوہ کلر ایمیج جو ہے یہ بلکل اچھی طرح اس پہ نظر آ رہا ہے تو یہ کلر منیٹر ہے اور تر نمبر پہ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پلیٹ پینل اور LCD ٹھیک ہے یہ دونوں ایک نام ہے یہاں پہ یہ آپ کو بلکل کلیر ہو کہ پلیٹ پینل اور LCD منیٹر یہ دونوں سیم ہے تو LCD منیٹر یہ بھی ہمارے پاس ایک آؤٹپوٹ ڈیوائس ہے اور آج کل منیٹر کے بعد یہ LCD زیادہ استعمال ہوتا تھا لیکن ابھی جو ہے اس کے جگہ پہ LED استعمال ہوتا ہے اور اس میں جو ہے یہ اب دیکھیں بلکل پلیٹ ہے اس کے سکرین آپ دیکھیں یہ بلکل پلیٹ ہے اور اس میں جو ہے پیکسل جو ہے سکرین پہ ڈاٹ پیکسل یہ اس کا ریزولوشن ہے اور جتنی بھی LCD کا پیکسل زیادہ ہو اتنی ہی اس کا ڈسپلی جو ہے یہ اچھا ہوتا ہے لپٹاب پی سی اپلیٹ پینل منیٹر ٹھیک ہے تو یہ پلیٹ پینل منیٹر ہے کیونکہ لپٹاب کو سکرین آپ بھی دیکھیں یہ بلکل پلیٹ ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کا سپیس یہ کم ریکوارڈ ہوتا ہے آپ دیکھئے LCD جو ہے یہ آپ دیوال کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں نیچے بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھی جو باکس ہوتا ہے وہ ہو تو اس کے پیچھی نہیں ہوتا ہے تو یہ لیس جگہ ریکوارڈ ہوتا ہے پلیٹ پینل ملیز اس کے اندر مختلف اچھا ہوتا ہے پکسل کے بعد ریزولوشن اس کا اچھا ہے تو یہ اس کے اندر مختلف ٹکنالوجی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے the most common LCD ٹھیک ہے LCD کا simple ابریویشن ہے liquid crystal display یہ اس کا ابریویشن ہے LCD منیٹر use much less power than manual منیٹر ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہو کہ یہ منیٹر کی جگہ پر اس کے power کم required ہوتا ہے اور میں نے آپ کو پہلے کلیر کیا کہ پہلے نمبر پر ہمارے پاس منیٹر استعمال ہوتا تھا پھر اس کے بعد ٹکنالوجی advance ہو گئی دوسری نمبر پر ہمارے پاس LCD ہے LCD کے لئے ترل نمبر پر یہ نیو ٹکنالوجی ہے LED ہے چوتے نمبر پر ہمارے گراپکس کو پلیکس کو اور پلیکس کے علاوہ تصویر کے ساتھ ساتھ ہم اس پر مختلف اپلیکیشن لیٹر کی علاوہ ڈاکومنٹ ہم اس پر پرینٹ کرتے ہے تو یہ بھی ہمارے پاس آوٹپوٹ ڈیوائز ہے پرینٹر اس آوٹپوٹ ڈیوائز پرینٹر کریکٹر سیمبل یہ پرینٹ اور پریکچر پیچ پرینٹ کرتی ہے ایک سوپ کاپی ہوتا ہے اور ایک ہوت کاپی یہاں میں دونوں کی درمیان میں دیپرنس کلیر کروں کہ ہوت کاپی اور سوپ کا دیپرنس ہی ہے کہ جب ہم کوئی لیٹر اپلیکیشن پرینٹر پرینٹ کرتے ہے تو ہوت ہوت کوپی ہوتا ہے اور جب ہم سکرین پر دکھاتا ہے پر اپلیکیشن میں نے سکرین پر اوپن کیا تو یہ میرے پاس سیمبل سوپ کوپی ہے اور جب میں نے یہ پرینٹر پر پرینٹ کیا تو ہوت کوپی بن گیا تو ان دونوں کی درمیان میں دیپرنس یہ ہے پرینٹر کا جو ریزولوشن ہے یہ ڈاٹ پر انچ پہ شو ہو رہا ہے یہ اس کا شو کرتا ہے ڈاٹ پر انچ یہ آپ کو آنی چاہیے کہ پرینٹر کا جو ڈسپلی ہے یہ ریزولوشن ہے یہ ڈاٹ پر انچ پہ اس کا حساب ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت زیادہ پرینٹر استعمال ہوتا ہے بہت ٹائپ کا پرینٹر ہے اور اس کا سپیڈ ہے اور کوالیٹی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم پردر لی ڈسکس کریں گے لیکن یہ پہ آپ میں بتاتا چلو کہ پرینٹر ہمارے پاس ایک آوٹپوٹ ڈیوائس ہے اور ہم پرینٹر کرتے ہے دو ٹائپ کا پرینٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے کی سکین بھی کرتی ہے اور اس کے بعد آوٹپوٹ بھی آوٹپوٹ جو ہے یہ لیٹر ہمارے پاس بھی پرینٹ کرتی ہے تو پرینٹر میں آج کل دو ٹائپ پرینٹر استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹائپ آپ پرینٹر ایک ایمپیکٹ پرینٹر ہوتا ہے اور ایک نون ایمپیکٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم ایمپیکٹ پرینٹر کو ڈسکس کریں گے تو جس طرح یہ نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایمپیکٹ ایمپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے اثر ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایمپیکٹ پرینٹر جو ہے یہ بہت اول ٹکنالوجی ہے ٹھیک ہے اور یہ بلکل ٹائپ رائٹر کی طرح کام کرتی ہے جس طرح آپ نے ٹائپ رائٹر دیکھا ہے کی ہوتا ہے کی بورڈ کی طرح پریس کر اس کے اندر ہمر لگا ہوتا ہے اور ہمر ون بائی ون پیج کی اوپر سٹرائک کر کی وہ کریکٹر کو جو ہے وہاں پہ پریڈیوس کرتا ہے ون بائی ون تو ایمپک پرنٹر ورک جس لائک ای ٹائپ رائٹر اٹ اس اول ٹکنالوجی بہت پہلی ٹکنالوجی ہوتا ہے اس کی یہاں پہ ایک ٹائپ رائٹر کی بورڈ ہوتا ہے یہاں پہ ہوتی ہے تو جس طرح ٹائپ رائٹر پہ ون پریس کر تو وہ وہاں پہ ایک ہمر ہوتا ہے اور سٹرائک کر یہاں پہ ایک کو پرنٹ کرتی ہے اس کے علاوہ آپ پر ایک پریس کرتے ہے تو یہ ہمر پریشر سے یہاں پہ پی پرنٹ کرتے ہے پیج کی اوپر تو یہ بلکل سیمپل ایمپک پرنٹر ہے اس اس کی اندر بیسکلی تین چیز استعمال ہوتی ہے ایک سٹرائک ہمر ہوتا ہے اور سٹرائک ہمر کی علاوہ ایک ری بن ہوتا ہے تو یہ اس درمیان استعمال ہوتا ہے ایمپک پرنٹر آدھ پالون ٹھیک ہے تو یہ اس کا دو ٹائپ ہے ایک ڈاٹ میٹرس ہے ایک دیجی ویل ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے تین جو والے تیسی نمبر میں لائن پرنٹر ہے تو یہ ہم پردلی ون بائی ون ڈسکس کریں گے تو ڈاٹ میٹرک پرنٹر ٹھیک ہے ہم پہلی یہ ڈسکس کریں گے ڈاٹ میٹرک پرنٹر 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 ایمیج ون ٹینی پین آن ایپ پرنٹر ہیٹ سٹریک آن 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 سمپل مطلب یہ ہے میں آپ کو سمپل ورڈ میں سمجھاؤں گا کی پرنٹر جو ہے اس کی درمیان تین چیز ہوتی ہے ایک سٹرائک ہمر ہوتا ہے سٹرائک ہمر کی علاوہ اس کی اندر اینک ہوتا ہے اور اینک کی ترو ہم نے یہاں پہ کی بورڈ ہے بلکل ٹائپ رائٹر کی طرف بھی سیم ہوتا ہے اس کے درمیان آپ نے بی پریس کیا تو یہ ہمر یہاں پہ سٹرائک کرے گا بلکل زور سے اور یہاں پہ بھی شو ہوگا آپ کے ساتھ لیکن میں آپ پتاتا چلو کہ بلکل ون بائ ون لائن کو پرینٹ کرتی ہے یہ بہت اول ٹکنالوجی تھا یا پہ یہ ون بائ ون کریکٹر جو ہے آپ کو شو کرتا ہے آوٹ پوٹ پہ دوسری لائن پھر تیسری لائن چوتی لائن اس طرح یہ ون بائ ون سکرن پہ شو کرتی ہے تو ان کی درمیان اندر جو ہے یہ 24 پین ہوتا ہے اور ہر پین کا اپنا پنشن ہوتا ہے تو اس کا سپیڈ جو ہے اور دو سو سے لے کر تین سو تک کریکٹر پر منٹ کا سپیڈ ہے تو یہ بہت پناہ تکنالوجی تھا اور اس سپیڈ بھی کم ہے اور اس کا کوالیٹی بھی اچھا نہیں ہے تو یہ بہت پہلا تکنالوجی تھا لیکن یہاں پہ آپ کنسپ کلیر ہونی چاہیے کہ دارٹ میرس پرینٹر یہ پنشن ہے اور یہ کس طرح کام کرتی ہے تو یہ میں نے آپ کلیر کیا دوسری نمبر پر دیزی ویل پرینٹر ہے تو دیزی ویل پرینٹر سیمیلر ٹائپ رائٹر یہ بلکل آپ دیکھ یہ ٹائپ رائٹر کا شیپ ہے یہ ڈائیگرام ہے اس کا کی بارڈ ہے یہ ہامر لگی ہوئی ہے یہ کے اندر ٹھیک ہے یہ پیج آپ یہ پر سیٹ کر سکتے ہے تو یہ بھی ایک پرینٹر تھا اور پردیوز ایکسل انٹریٹر کوالیٹی پرینٹ آؤٹ اس کمپیر ٹو ڈائٹ میٹر ٹھیک ہے تو یہ ڈائٹ میٹر سے توڑا اچھا ہے اور یہ پرینٹ 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 سیمپل مطلب یہ ہے کہ یہ کی بورڈ ہے اس کے اندر ہمر ہے اور انک ہوتا ہے ہمر کی اوپر انک ہوتا ہے جب آپ اپریس کرتے یہ زور سے پرینٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا سٹیپ بائی سٹیپ وہ پھر یہ شو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ڈس ایڈوانٹیج بہت ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو کلیر کروں کہ اس کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ بہت نائز ہے نائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب یہ پریس کرتے تو یہ بہت زیادہ آواز کرتے ہے اس کے علاوہ پرینٹ اوٹ اچھا نہیں ہوتا ہے لیزر پرینٹر جو آوٹ پوٹ کو پریڈیوز کرتا ہے اس کے اندر ہمر ممر یہ چیز نہیں ہوتی ہے جس طرح آپ دوسری پرینٹر میں پرینٹ کر اس کے پاس لیزر ٹکنالوجی ہے انجیک پرینٹر ہے یہ دو بہت ایڈوانس ٹکنالوجی ہے کیونکہ لیزر پرینٹر بہت ایڈوانس ہوتا ہے اس کا سپیڈ بھی اچھا ہے پیپر کوالیٹی بھی اچھا ہے پیپر کوالیٹی کی علاوہ یہ نائز پرڈیوز نہیں کرتا بس بلکل حاموش اسے جتنی بھی پرینٹر سکین کر سکتے بھی بھی آپ کے سامنے پرینٹ کر سکتے ہے ٹھیک ہے یہ ٹائپ ہے ایک انجیٹ پرینٹر ہے ٹھیک ہے تو نان ایمپیکٹ پرینٹر یہ ہماری پاس لیزر ٹکنالوجی ہے لیزر کی علاوہ انجیٹ پرینٹر ہے تو یہ ہم ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے سب سے پہلے یہ لیزر پرینٹر ہے ٹھیک ہے جس طرح نیم سے ظاہر ہوتا ہے کہ لیزر پرینٹر جو ہے یہ ہماری پاس نیو ٹکنالوجی ہے یہ ہماری پاس استعمال ہوتا ہے اور یہ لیزر ٹکنالوجی جو ہے اس کے اندر ہمر نہیں ہوتا ہے بس آپ سیمپل کمپیوٹر میں اس کے ساتھ ایک کیبل کے ساتھ یویز بی پورٹ کے ساتھ کنیک کر کے وہ پہ سیمپل کنٹرول پی کریں اور اس کے بعد اس کے اندر ہیڈ ہوتی ہے ہیڈ کے علاوہ کارٹریج ہوتا ہے اس کے اندر اور اس کے طرح یہ پیپر کو اچھی طریقی سے آؤٹپوٹ پروڈیوس کرتی ہے آپ کے سامنے تو یہ ایکسپینسیو ہے اور یہ کوالیٹی پرنٹر بھی ہے یہ ایکسپینسیو کا مطلب ہے کہ یہ کاؤسلی ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی گراپس کے لیے اور اس کے بعد پلکس ڈیزائن اس پہ آپ سیمپل پلکس بھی بنا سکتے ہیں اور پلکس کی علاوہ پرنٹ آپ بھی مختلف قسم کی پرنٹ جو ہے اس پہ پرنٹ پرنٹ کر سکتے ہے اس پہ پٹو کاؤپی آر ٹھیک ہے سیمپل مطلب یہ ہے کہ یہ پرنٹ جو ہے جس طرح آپ نے پٹو کاؤپی کی دکان میں دیکھا ہے کہ ایک ایک پر ایک اس نے چوبیس پیج دیا بیس پیج دیا سیمپل اوکے پرس کیا تو یہ پیج کو پرنٹ کر سکتے ہے تو اس کے علاوہ یہ بھی ہے آپ ایک پیپر آپ نے کانٹرول پی کیا اور وہاں پہ نمبر آپ کوپی ہے آپ تیس انٹر کریں پچاس انٹر کریں اور اس کے بعد اوکے کریں تو یہ دو تین منٹ میں آپ کو پچاس پیپر یہ پرنٹ کرے گا سیمپل میٹل ڈرامز کار ٹونر اندر ڈرام ہوتی ہے اور ڈرام کی ترو اس کے اندر انگ ہوتی ہے اور پیپر پہ ڈرا ہوتی ہے اور اس کے ترو آپ کو آل پوٹ پریڈیوز کرتا ہے اور نیکس جو ہے انگ جیٹ پرنٹر ہے ٹھیک ہے اور یہ پرنٹر جو اس اور لیزر پرنٹ کی درمیان میں یونیک ڈرپرنٹ اس کے اندر ایک ڈرم ہوتا ہے ٹونر ڈرم ہوتا ہے اور ٹونر ڈرم کی پیج پہ انگ سپری ہوتا ہے اور اس طرح تصویر بنتا ہے تصویر کی علاوہ ٹیکس پرنٹ کرتا ہے کرکٹر کرتا ہے ایک پرنٹ کرکٹر انگ گراپک بائی سپری ٹینی ڈرپ پیپر ٹھیک ہے تو سیمپل مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہاں پہ کٹر ہوتا ہے اور کٹر کے ساتھ ساتھ ٹینی ڈرپ ہوتا ہے تو یہ جب پیج کو یہاں سے پرنٹ کرتے ہے تو اس کے اندر وہ ڈرم سے پیپر کی اوپر انگ سپری ہوتا ہے اور اس کی پیچر بنتا ہے تو یہ پرنٹر جو ہے یہ ہم کو تصویر اور تصویر کے ساتھ ساتھ ٹکس اور گراؤپ کو کلر میں اور بلیک انوائٹ میں پرنٹ کر سکتے ہیں انگ جیٹ پرنٹر سلوور دن لیزر پرنٹر تو یہ پرنٹر جو ہے یہ بھی تکنالوجی ہے اور یہ انگ جیٹ پرنٹر سلوور دن لیزر پرنٹر یہ پرنٹر لیزر پرنٹر سلو ہے دیکن پرنٹ ون ٹو سکس پیج پر منٹ یہ پرنٹر جو ہے یہ لیزر پرنٹر سلو ہے اور یہ ایک منٹ میں ایک سلے کر چی تک پیج پرنٹ کر سکتے ہے most انگ جیٹ پرنٹر پرنٹر ہز یوز وی تو پرنٹ کا کارٹریج ون کانٹین بلیک انگ انگ کانٹین کلر کلر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر دو کارٹریج ہوتا ہے ایک میں جو انگ ہوتا ہے اور دوسرے میں کلر والا انگ ہوتا ہے یہ دونوں میکس کر کے تصویر بنتا ہے پیرز کو پرنٹ کرتی ہے گراپس کو پرنٹ کرتی ہے تو اس کے درمیان دونوں انگ ہوتا ہے اس کے اندر سیون ٹائپ کا الگ کارٹریج ہوتا ہے اس کے اندر الگ الگ کارٹریج ہوتا ہے اس کے طور پر لیزر پرنٹر کا لیزر پرنٹر کا کوالیٹی بھی اچھا ہوتا ہے سیمپل دو کارٹریج ہے ایک میں بلیک این وائٹ کلر اور ایک سیمپل آم سی کلر ہوتی ہے اور دونوں کو مکس کر تصویر بنتا ہے تو یہ لو کوالیٹی ہے لیزر پرنٹر سے اس کے بعد نکس پلوٹر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے پلوٹر پرنٹر بھی ایک آوٹپوٹ ڈیوائز ہے ہمارے پاس پرنٹر کے ایک ٹائب ہے اور پلوٹر جو ہے یہ بڑی پلیکس بنانے کے لئے استعمال ہوتے ہے عام طور پر جتنی بھی بڑی پلیکس بنتی ہے الیکشن کے لئے پلیکس عام دکان کے لئے پلیکس پلیکس بورڈ ٹھیک ہے تو ان کے لئے پلوٹر جو ہے یہ بڑا پرنٹر ہوتا ہے یہ اتنا جگہ پرنٹر ہے سائز میں بہت بڑا ہوتا ہے اور یہ پیٹ جو ہے پلیکس بنتا ہے پلیکس ہو رہا ہے یہ پلوٹر ہے پلوٹر پلیکس ڈیزائن کیلئے استعمال ہوتا ہے پلوٹر استعمال ہوتے پلوٹر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک اس طرح جو ہے لائنڈ رہا ہوتی ہے سب سے پہلے اور اس کے بعد یہ پرنٹر جو ہے اس پہ پکچر ہو ٹکس ہو جو بھی ہو پرنٹ کر کے اس کی اوپر اور بہت اچھے طریقے سے یہ پکچر کو پرنٹ کر سکتی ہے پلیکس کو پرنٹ کر سکتی ہے یہ انجینئرنگ پرپوسز کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس پہ نقشی بھی پرنٹ کر سکتے ہیں مختلی پرنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ عام طور پہ ابھی زیادہ تر یہ پلیکس ڈیزائن کے لئے استعمال ہوتی ہے بازاروں میں دیکھئے دکانوں کے اوپر جو پلیکس بھنا ہوتا ہے تو یہ عام طور پہ یہ پلیکس کے در میں عام طور پہ آپ دیکھئے کہ الیکشن کی جتنی بھی پلیکس ہے یہ اپلوٹر کی طرح بنتے ہیں نیکس ہمارے پاس یہ نائن نمبر پہ سپیکر ان ہنڈ سیٹ ہے تو یہ ہمارے پاس یہ بھی آوٹپوٹ ڈیوائیس ہے سپیکر تو عام طور پہ پتا ہے کہ سپیکر ہمارے پاس آوٹپوٹ ڈیوائیس ہے اور یہ ہمیں ساؤنڈ پروائیس کرتا ہے ساؤنڈ پروائیڈ کرتا ہے یہ ہمیں ایک کیبل کے ذریعے ایک پین کے ذریعے سی پیو سے کننٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ ہم جو ساؤنڈ پلیک کرتے ہیں اب جو بھی ساؤنڈ پلیک کرتے ہیں تو یہ سپیکر ہم کو آوٹپوٹ پہ شو کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہیڈپون ہے یہ بھی اس کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ تو ہر کسی کو پتائے کہ یہ دونوں ڈیوائیس جو ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا آوٹپوٹ ڈیوائیس پہ ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بہت بہت سیمپل طریقے سے میں نے آپ کے سمجھانے کی کوشش کی اگر ابھی بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہے لیکچر کے بارے میں یا آپ کو یہ سلائٹ چاہیے تو اپنی ای میل نیچے کمنٹس کر کے میں آپ کو یہ کمپلیٹ سینڈ کروں گا ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو آپ کی بک کی ضرورت بھی نہیں پڑھی گی ٹھیک ہے تو میں مسئلہ پہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ڈیوائیس ہے اور میں نے یہ لیکچر آپ کے لئے تیار کیا ہے میں نے مہن کیا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک تو ضرور بنتا ہے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوست بھی اس سے پیدا حاصل کرسکے کہ ٹھیک ہے اور ایک ریکوست اور ہے کہ چینل کو ضرور سسکرائب کر ٹھیک ہے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ٹیم پہ مل سکے